تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک بڑے ٹرک کو دو بڑی بڑی کرینوں کی مدد سے ایک گھنٹے کی مشکت کے بعد کھیتوں میں سے نکال لیا گیا اور ٹرک جو ہے سیدھا کر لیا گیا ہے یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں ہریانہ کے کرنال سے کرنال کے فوزگرڈ روڈ پہ ایک بڑا سرکاری چاولوں سے بڑا ہوا ٹرک کھیتوں میں پلٹ جاتا ہے اور کرینوں نے اس ٹرک کو ایک گھنٹے کے بعد سیدھا کیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرک سیدھا ہو گیا ہے بڑی مشکت کے بعد بڑی مشکل کے بعد پورے لوڈ کے بعد پوری جو ہے کوششوں کے بعد ٹرک کو سیدھا کر لیا گیا ہے یہ یہ ٹرک سیدھا ہو گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک بڑے ٹرک کو دو دو کرینوں کی مدد سے اٹھانے کی ہر سمب کوشش کی جا رہی ہے لیکن کافی مشکت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کرنال کے فوزگرڈ روڈ پر کافی دیر ہو چکی ہے اور اس ٹرک کو اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے دو دو بڑی کرینوں کی مدد سے جس کی لائیو تصویریں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سبی سے اپیل کہ جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھیں اس خبر کو جالے سے زیادہ ضرور شیئر کریں لگاتار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک ٹرک کو اٹھائے جانے کی کوششیں لگا تار جاری ہے پولیس کی ٹیم میں موقع پر پہنچ چکی ہے ان سے بھی ہم بات چت کرنا چاہیں گے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جسون سنگ جی کافی دیر ہو چکی ہے کوشش کی جاری ہے ٹرک کو اٹھائے جا سکے ہاں کوشش کر رہے ہیں ہم یہ ویڈرہ بلا دی ہے کھالی کر رہا ہے پہلے بھی اس کو اٹھا رہے ہیں جلدی پان ساتھ منٹ میں ہاں وزن تو کافی ہے تو دو دو کرینے لگی ہوئی ہے کیوں زیادہ جیل ہے مٹی کا جو گلی ہوئی پڑی ہے کیوں بارش کے کارڈ گاڑی بھی یہ دسری ہوئی ہے انہیں پہ زیادہ وزن نہیں اٹھا جا رہا ہے جاگر کا تھوڑی تھوڑی اوپر کر کے اس کو اٹھا رہے ہیں تو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کرینوں کی مدد سے کرینوں کی مدد سے اس بڑے ٹرک کو ہٹائے جانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دو دو بڑی کرینے لگی ہوئی ہیں آدھ گھنٹا ہو چکا ہے ہر سمبب کوشش کی جا رہی ہے پولیس کی ٹیمیں موقع پر ہیں کرین سرویس موقع پر ہیں اور دو دو بڑی کرینے آپ دیکھ سکتے ہیں لگی ہوئی ہیں تاکہ اس بڑے ٹرک کو ہٹایا جا سکے اٹھایا جا سکے لیکن بڑا ٹرک ہے ہیوی ٹرک ہے لگا تار جو آپریشن ہے وہ جاری ہے ڈیزل لیگ ہو رہا ہے ڈیزل ٹینک لیگ ہو چکا ہے جس کی لائیو تصویر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں حالانکہ دو دو کرینوں کی مدد سے اس کو ہٹایا جانے کی کوششیں کی جا رہی ہے کرنال کے فوزگرڈ روڈ پر یہ ٹرک پلڑ جاتا ہے حالانکہ ٹرانسپورٹر موقع پر ہیں ان کو بھی کافی نقصان ہوا ہے گاڑی کو بچانے کے چکر میں آپ کا ایک بڑا ٹرک پڑھ گیا کافی نقصان ہوا ہوگا سرکاری چاولتا جی سرکاری چاولتا جی سرکاری چاولتا جی زیادہ سپیڈ میں اس کو بچانے کے چکر میں وہ اوورٹیک کر رہا تھا ایک دم سے اس کے چکر میں گاڑی ڈرائیور نے سائیڈ میں کاٹنی پڑی مدھوری میں کچھا موسف ہے سڑکو کی سائیڈ میں تھوڑی سی ہی مٹی نہیں ہے کہ گاڑی کا بچا ہو جائے اب اس اس کے کارڈ میں گاڑی ایک دم سے گیڑا ہا گی تو بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں کرینوں کی مدد سے اپنی طرف سے ہر سمبب کوشش ہے کی جا رہی ہے بڑی بڑی جنجیروں کو باندھا جا رہا ہے تاکہ اس بھاری بھرکم ٹرک کو سیدھا کیا جا سکے تو یہ سڑک جاتی ہے آج کل میرٹ روڈ کی طرف کیونکہ جو مین سڑک ہے مین ہائیوے ہے وہ بند ہے کیونکہ اس پر لگاتار کام چل رہا ہے اور ایسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایٹے پڑی ہیں یہاں پر روڈی بجرہ پڑایا تو اس کے چلتے حادثہ ہونے کا ڈر بنا رہتا ہے یہ ایک جگہ کو گھیر لیتا ہے جروری ہے کہ اس جو ایٹے ہیں انہیں ہٹایا جا سکے اور یہ جو حادثہ ہوا ہے اس کا کارن بھی ایک یہ مانا جا سکتا ہے فیلحال جو کرین کی مدد سے ٹرک کو سیدھا کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے کیونکہ جنجیریں باندھی گئی ہیں چھوٹی سی سڑک ہے میرٹ ہائیوے کا جو پورا روٹ ڈائیورجن ہے وہ اسی سڑک پر ہے چھوٹی سی سڑک ہے لوڈ کافی زیادہ ہے بڑے بڑے ٹرک یہاں سے ٹپتے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں یہاں سے ٹپتی ہیں تو ایسے میں حادثہ ہونا لازمی ہے تو اس میں سمجھداری یہی ہے کہ سڑک کو تھوڑا سا کھول دیا جائے کیونکہ بیچ میں ہی روڑی پڑی ہے بیچ میں ہی ریتا پڑی ہے بیچ میں ہی یہاں پر اینٹے پڑی ہے جس کی وجہ سے حادثہ ہونے کا ڈر جو ہے بنا رہتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرک کو سیدھا کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے دو دو کرینے لگی ہوئی ہیں اور ساتھی ساتھ جنجیریں یہاں پر باندے گئی ہیں اور ٹرک کو سیدھا کیا جا رہا ہے ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کس طریقے سے پورا جور لگایا جا رہا ہے کرینوں کی طرف سے پورا جو لوڈ ہے وہ ٹرک پر دے دیا گیا ہے اور پوری مشکت کے ساتھ ٹرک کو سیدھا کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے لیکن بھاری ٹرک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو سیدھا کرنے میں کافی مشکل ہو رہی ہے بجلی کی تاریں اوپر بھی ہیں یہ بھی دھیان رکھنا ہے کوئی شورٹ سرکٹ نہ ہو جائے کوئی بلاسٹ نہ ہو جائے کہیں آگ نہ لگ جائے اس لیے بڑی سافدھانی کے ساتھ یہاں پر ٹرک کو سیدھا کرنے کا پریاس کی آجار ہے دو دو کرینیں یہاں پر لگی ہوئی ہیں آتماس کے لوگ لگے ہوئے ہیں تقریباً دونوں طرف دو دو کلومیٹر لما جام لگ گیا ہے اور اس جام کو بھی کھلوانے کا پریاس کیا جائے گا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرک سیدھا ہو گیا ہے بڑی مشکل کے بعد بڑی مشکل کے بعد پورے لوڈ کے بعد پوری جو ہے کوششوں کے بعد ٹرک کو سیدھا کر لیا گیا ہے یہ ٹرک سیدھا ہو گیا ہے یہ جو کرین کے چالک ہیں ان کی محنت رنگلائی پرشاشن کی محنت رنگلائی اور ٹرک کو سیدھا کر لیا گیا ہے یہ ٹرک پورا کھیت میں گر چکا تھا پلٹ گیا تھا اس کے اندر سرکاری چاول تھے بوریوں کے اندر لیکن اب ٹرک سیدھا ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری سٹڑک ہے جہاں پر ٹرک پلٹا تھا اب ٹرک کو یہاں سے سائیڈ کیا جائے گا اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے خرینوں کی مدد سے ٹرک کو سیدھا کیا گیا ہے جنجیریں لگائی گئی تھی پوری محنت اس میں لگتی ہوئی نظر آ رہی تھی لوڈ پورا دے دیا گیا تھا پورا جو جور ہے وہ ٹرک پر دے دیا گیا تھا تاکہ جل سے جل ٹرک کو سیدھا کیا جا سکے اور پرشاشن کی مدد سے جو کرین کے چالک ہے ان کی مدد سے ٹرک کو سیدھا کر لیا گیا ہے امید کرتے ہیں یہ ریڑی جو یہاں پر ایٹے پڑی ہیں روڑی پڑی ہے اسے ہٹایا جائے گا تاکہ ایسے ہاتھ سے یہاں پر نہ ہو سکے اب ٹرک کو یہاں سے سائیڈ کیا جائے گا تاکہ ٹرک کو آگے لے کر جائے جا سکے اور بڑی مشکت کے ساتھ اس ٹرک کو سیدھا کیا گیا ہے ان دونوں کرینوں کی مدد سے کر لیا گیا ہے سیدھا ٹرک یہاں پر ٹرک گر گیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ٹرک گر گیا تھا اس کے بعد بڑی محنت لگی بڑی مشکت لگی جس کے بعد ٹرک کو سیدھا کیا گیا اب پولیس کی جو نئی ذمہ داری ہے وہ ہے ٹریک ویوستہ ٹریک ویوستہ کو یہاں پر سچارو روپ سے چلانے کا پریاس کیا جائے گا کیونکہ دونوں طرف دو دو کلومیٹر لمبا جام لگ گیا ہے اس ویڈیو کو آپ جادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور باقی تمام خبروں کے لیے آپ جڑے رہیے کرنال بریکنگ نیوز کے ساتھ تو تصویریں آپ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے جو ٹرک ایک بڑا ٹرک پڑ گیا تھا دو دو کرینوں کی مدد سے کس طرح سے ایک گھنٹے کی مشکت کے بعد اس ٹرک کو حالکہ سیدھا کر دیا گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرک کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے اور وہیکلز دونوں طرف یہاں پر رک گئے تھے آپ یہ لائیب تصویریں دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے کھیتوں میں کھیتوں میں ٹرک پڑ جاتا ہے اور جام لگ جاتا ہے دونوں طرف وہیکلز بڑی سنکھیا میں کھٹا ہو جاتے ہیں دو دو بڑی کرینیں یہاں پر مگائی گئی تھی ایک بڑا حد سا ہو گیا تھا گنیمت یہ رہی کہ جو ٹرک چالک ہے وہ سرکسیت ہے لیکن اس کا ہاتھ کٹ گیا ہے بتایا جا رہا ہے کافی گمبیر چوٹ اس کو آئی ہے گنیمت یہ رہی کہ ٹرک کے نیچے کسی طرح کہ کوئی کار یا کوئی موٹسائیکل نہیں آئی نہیں تو بڑا حادثہ ہو سکتا تھا دو دو کرینوں کی طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹرک کو ایک گھنٹے کی مشکت کے بعد اس کو سیدھا کر دیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں طرف کافی بھینک کر جام لگیا تھا اور اس ٹرک کو سیدھا کر دیا گیا یہ لائیو تصویریں دیکھ رہے تھے ہمارے رضا کرنال بیکنگ اس پر لائیو ہماری آپ سب اسے اپیل جا رہی ہے دو دو کرین کی مدد سے آپ دیکھ سکتے ہیں دو دو کرینوں کی مدد سے اس ٹرک کو اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کافی مشکت جو ہے کرنی پڑ رہی ہے جس کی لائیو تصویریں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی مشکت کرنی پڑ رہی ہے اس ٹرک کو اٹھانے کے لیے کس طرح چکھیتوں میں یہ ٹرک پلٹ گیا تھا اور پوری مشکت کے بعد اس ٹرک کو اٹھانے کی کوشش سے کی جا رہی ہے دیکھ سکتے ہیں پولیس موکے پر پہنچی ہوئی ہے اور دو دو کرینوں کی مدد سے اس ٹرک کو اٹھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں لیکن کافی مشکت کرنی پڑ رہی ہے اس ٹرک کو اٹھانے کے لیے جس کی لائیو سفیرے سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سب سے افیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اس قبر کو ضرور شیئر کریں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دو دو بڑی کرینوں کی مدد سے اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اوپر بجلی کی تاروں کا بھی دھیان رکھنا دی بجلی کی تارے بھی ہیں اوپر بند ہے تو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر بجلی کی تارے ہیں اس کا بھی دھیان رکھا جائے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرک کو اٹھانے کی کوششیں کی جا رہی ہے کافی مشکت کا سامنے کرنا پڑ رہا ہے تاکہ اس خیتوں میں گریٹ ٹرک کو اٹھایا جا سکے جس کی تصمیرے سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی 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 تو دیکھیں اس قبر کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو آواز آئی ہے اس کو روک دیا گیا ہے کیونکہ ایک بڑا ٹرک چاولوں سے بڑا ہوا وہ پلڑ جاتا ہے اور دو دو کرینوں کی مدد سے اس کو جو ہے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے کافی مشقت کرنی پڑ رہی ہے اس بڑے ٹرک کو ہٹانے کے لیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھیتوں میں یہ ٹرک بڑا ٹرک پلڑ گیا اور آدھے گھنٹے سے یہاں پر ریسکیو اپری چل رہا ہے کس طرح سے اس ٹرک کو اٹھائے جانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں لیکن ابھی تک جو ٹرک ہے وہ ہلکا سا ہی ہل پایا ہے اس کو سیدھا کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے دو دو بڑی کرینیں ہیڈرا کرینیں رگی ہوئی ہیں لیکن ابھی تک ٹرک کو سیدھا نہیں کیا جا سکا ہماری آپ سبھی سے اپیل کی جو بھی لوگ اس قبر کو دیکھیں اس قبر کو جرور شیئر کریں لگاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ٹرک کو اٹھائے جانے کی کوششیں لگا تار جاری ہے پولیس کی ٹیم میں موقع پر پہنچ چکی ہے ان سے بھی ہم بات چیت کرنا چاہیں گے اسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں جسون سنگ جی کافی دیر ہو چکی ہے کوشش کی جاری ہے کہ ٹرک کو اٹھائے جا سکے ہاں کوشش کر رہے ہیں ہم یہ ویڈرہ بلا دی ہے کھالی کر رہا ہے پہلے ہی اس کو اٹھا رہے ہیں جلدی پان ساتھ منٹ میں ہاں وزن تو کافی ہے تو دو دو کرینے لگی ہوئی ہے جی کیوں زیادہ جیل ہے مٹی کا جو ہاں گلی ہوئی پڑی ہے کیوں بارش کے کارن گاڑی بھی یہ دہ سری ہوئی ہے انہیں پہ زیادہ وزن نہیں اٹھا جا رہا ہے جاگر کا تھوڑی تھوڑی اوپر کر کے اس کو اٹھا رہے ہیں تو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کرینوں کی مدد سے کرینوں کی مدد سے اس بڑے ٹرک کو ہٹائے جانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دو دو بڑی کرینیں لگی ہوئی ہیں آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے ہر سمبب کوشش کی جا رہی ہے پولیس کی ٹیمیں موقع پر ہیں کرین سرویس موقع پر ہیں اور دو دو بڑی کرینیں آپ دیکھ سکتے ہیں لگی ہوئی ہیں تاکہ اس بڑے ٹرک کو ہٹایا جا سکے اٹھایا جا سکے لیکن بڑا ٹرک ہے ہیوی ٹرک ہے لگا تر جو اپریشن ہے وہ جاری ہے ڈیزل ٹینک لیگ ہو چکا ہے جس کی لائی تصویریں سمیاب دیکھ سکتے ہیں حالانکہ دو دو کرینوں کی مدد سے اس کو اٹھائی جانے کی کوششیں کی جا رہی ہے کرنال کے فوزگرڈ روڈ پر یہ ٹرک پلٹ جاتا ہے حالانکہ ٹرانسپورٹر موقع پر ہے ان کو بھی کافی نقصان ہوا ہے گاڑی کو بچانے کے چکر میں آپ کا ایک بڑا ٹرک پڑھ گیا کافی نقصان ہوا ہوگا بہت نقصان ہوگیا جی لاکھ ڈیڑھ لاکھ ریپے کا نقصان ہے گاڑی ختم ہوگی ہے مال کا نقصان ہے چاول سارا بھیگ گیا پانی کے اندر سرکاری چاولتا جی سرکاری چاولتا جی تو کیسے پڑھتا یہ یہ بھائی گاڑی وڑا رہا جی جارہا سپیڈ میں اس کو بچانے کے چکر میں وہ overtaker رہا ایک دم سے اس کے چکر میں گاڑی ڈرائیور ڈیجل لگا ترلیک ہو رہا ہے پولیس کی ٹیم میں موقع پر پہنچو ہے اپنی طرف سے ہر سمبت پریاز کیا جا رہا ہے تاکہ اس بھائی بھرکم ٹرک کو سیدھا کیا جا سکے ڈیجل لگا ترلیک ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹینک سے ڈیجل لگا ترلیک ہو رہا ہے پولیس کی ٹیم میں حالا کی موقع پر پہنچو ہے اپنی طرف سے ہر سمبت پریاز کیا جا رہا ہے تاکہ اس ٹرک کو سیدھا کیا جا سکے دو دو بڑی کری